بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمين اللہ سبحانہ وتعالی کا بہت کرم بہت فضل بہت شکر جنہوں نے وہ کورتوفیق عطا فرمائے زندگی کے بے شمار نعمتیں عطا فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی سب کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرمائیں تمام بیماروں کو شفائی کامل عجلاتا فرمائیں تمام پرشان حالوں کی پرشانیاں اپنی رحمت کے صدقے دور فرمائیں امت مسلمہ کو اسموزی وبا سے نجازتا فرمائیں ملک پاکستان کو اسموزی وبا سے پاک فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ حبیب محمد وآلہ وسلم کشمیر فلسطین اندوستان جہاں کہیں مسلمانوں کے اوپر ظلم سطح مورا مالک اپنی رحمت کے صدقے انہیں ازادی کی نعمت عطا فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت اللہ کی کیا شان ہے کیا مطبع اور مقام ہے عزر سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عزور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ہنکابہ کی زیارت کی ارادے سے نکلتا ہے گھر سے اونٹ پر سوار ہوا تو اونٹ جو قدم اٹھاتا رکھتا ہے اللہ سبحانہ وآلہ اس کے بدلے اس کے لئے نیکی لکھتے ہیں یعنی جو جو قدم وہ اٹھاتا ہے ہر قدم کے بدلے میں اللہ سبحانہ وآلہ نیکیاں لکھتے ہیں اس کے بدلے اس کے لئے نیکی لکھتا ہے اور خطائیں مٹاتا ہے جو ایک نیکی لکھے جاتے اور ایک خطہ ماف کی جاتی ہے اور درجے بھی بلند فرمائے جاتے ہیں یہاں تک کہ جب قابہ معظمہ کے پاس پہنچا اور تواف کیا اور صفاہ مروہ کے درمیان سائی کی پھر سر مڑوایا یا بال کتروائے تو گناہوں سے ایسے نکل گیا جیسے اس دن اس کی ماں نے اسے جنا ہو یعنی پہلے دن کا جو بچہ پیدا ہوتا ہے جس طرح وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے اس طرح انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے اگر وہ اخلاص نیت کے ساتھ پوری شرائط پر چلتا ہے تواف کرتا ہے تمام رکن جو ہے پورے کرتا ہے تو مالک اسے گناہوں سے پاک فرما دیتے ہیں اس وقت تو اونٹ گھوڑے تھے آج ہوا اجاز ہیں بہر اجاز ہیں تو جو بندہ گھر سے نکلتا ہے حج کے ارادے سے عمرے کے ارادے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے گھر کے زیارت کے ارادے سے تو گھر سے نکلتا ہے وہ قدم پہلا اٹھاتا ہے اس کے لئے نیکیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے ایک قدم اٹھانے پر ایک نیکی ایک خطا ماف اور ایک درجہ بلند ہوتا ہے تو جو پاکستان سے جاتے ہیں دنیا کے کونے کونے سے جہاں سے بھی جاتے ہیں کتنے ہزاروں قدم اٹھاتے ہوں گے تو مالک کا کرم اور فضل دیکھئے کہ ایک طرف نیکے مل رہی ہے دوسری طرف خطا ماف ہو رہی ہے دوسری طرف درجہ بھی بلند ہو رہے ہیں خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے گھر کے زیارت کا موقع نصیب فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سب کو اپنے گھر کے زیارت کا موقع نصیب فرمائے اور ان کے لئے بہترین اسباب بھی معیہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سید نوا بن منبع رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تو رات شریف میں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بروز قیامت اپنے سات لاکھ مقرب فرشتوں کو بیجے گا جن میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں سونے کی ایک زنجیر ہوگی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے کہ جاؤ اور کعبہ شریف کو ان زنجیروں میں باندھ کر معاشر کی طرف لے آؤ فرشتے جائیں گے اسے زنجیر سے باندھ کر کھینچیں گے اور ایک فرشتہ پکارے گا اے کعبہ اللہ چل تو کعبہ مبارک کہے گا میں نہیں چلوں گا جب تک میرا سوال پورا نہ ہو جائے اللہ رب العالمین کی طرف سے فضائے آسمانی سے ایک فرشتہ بکارے گا تو سوال کر تو کعبہ شریف پر گائے لائے میں عز کرے گا اے اللہ سبحانہ وتعالی تو میرے پروز میں مدفون مومنین کے حق میں میری شفاعت قبول فرما جو مکہ شریف کے قبرستان میں مدفون ہوں گے خوش نصیب لوگ تو کعبہ شریف ایک آواز سنے گا میں نے تیری درخواست قبول فرما لی اذا سیدنا وعبین مربع رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر مکہ مکرمہ دفن ہونے والوں کو اٹھایا جائے گا جن کے چیرے سفید ہوں گے وہ سب حرام کی حالت میں کعبے کے گد جمع ہو کر تلبیہ یعنی لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگانا شروع کر دیں گے پھر فرشتے کہیں گے اے کعبہ شریف اب چل تو وہ کہے گا میں نہیں چلوں گا جب تک میری درخواست قبول ہو تو فضائے اسمانی سے ایک فرشتہ بکارے گا تو مانگ تجھے دیا جائے گا تو کعبہ شریف کہے گا اللہ سبحانہ وتعالی تیرے گناہگار بندے جو اگٹے ہو کر دور دور سے وہ بارالود میرے پاس آئے انہوں نے اپنے اہل و ایال اخباب کو چھوڑا انہوں نے فرمداری اور زیارت کے شوق میں نکل کر تیرے حکم کے مطابق مناسی کے حج ادا کیے تو میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ان کے حق میں بھی میری شفاعت قبول فرما ان کو قیامت کی گبرات سے امان حنایت فرما انہیں میرے گرد جمع کر دے تو ایک فرشتہ ندا دے گا اے کعبہ شریف ان میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے تیرے تواف کے بعد گناہوں کا ارتکاب کیا ہوگا اور ان پر اسرار کر کے اپنے اوپر جہنم واجب کر لیا ہوگا تو کعبہ شریف عرض کرے گا اے اللہ سبحانہ وتعالی ان گناہگاروں کے حق میں بھی میری شفاعت قبول فرما جن پر جہنم واجب ہو چکی تو اللہ سبحانہ وتعالی فرمائیں گے کہ میں نے ان کے حق میں تیری شفاعت قبول فرمائی تو وہی فرشتہ ندا کرے گا جس نے کعبے کی زیارت کی تھی وہ دیگر لوگوں سے الگ ہو جائیں اللہ سبحانہ وتعالی ان سب کو کعبے کے گرد جمع کر دے گا ان کے چیرے سفید ہوں گے وہ جہنم سے بے خوف ہو کر تواف کرتے ہوئے تلبیہ کہیں گے پھر فرشتہ پکارے گا اے کعبت اللہ اب تو چل تو کعبہ شریف اس طرح تلبیہ کہے گا لبیک اللہم لبیک پھر فرشتے اس کو کھینج کر میدانِ محشہ تک لے جائیں گے اور باروزِ معاشر اللہ سبحانہ وتعالی بہت اللہ شریف سے جو وعدہ فرمایا کہ ہر سال جتنے بھی لوگ حج کرنے کے لئے آتے ہیں ہر سال چھ لاکھ افراد اس کا حج کریں گے یا اس سے زیادہ اگر کم ہو جائیں کم سے کم چھ لاکھ اگر کم ہو جائیں تو اللہ سبحانہ وتعالی فرشتوں کے ذریعے ان کی کمی پوری فرما دے گا اور باروزِ قیامت کعبہ شریف پہلی رات کی دلن کی طرح اٹھایا جائے گا تو جن لوگوں نے اس کا حج کیا وہ اس کے پردوں کے ساتھ لٹکے ہوں گے اور اس کے اردگرد تواف کر رہے ہوں گے یہاں تک کہ یہ کعبہ شریف جنت میں داخل ہوگا تو وہ بھی اس کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے توفیق اطا فرمائی اور قیامت تک چھاتے رہیں گے تو کعبہ شریف کل قیامت کے دن انہیں اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائے گا اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے اور تمام غریب جو ہیں ان کے لئے بہترین اپنے غیب کے ہزانے سے اسباب ویا فرمائے مالک ہر ایک کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے دنیا میں کمیابی اور آخرت میں کمیابی چاہتے تو ہر وقت باغوز و دھروت شریف قصد سے پڑھتے رہیں تو مالک انشاءاللہ ضرور بہترین سباب ویا فرمائیں گے اپنا اپنے جہنے والوں کو اور اپنے آس پاس رہنے والے لوگوں کا خاص کے آ رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ